موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں ہمارا جو کلر ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ موسیقی جتنے وائٹ لوگ ہیں جن کو ہم یورپین کہتے ہیں ان کے اندر دو خوبیوں ہوتی ہیں وائٹ لوگوں میں ایک تو ٹیم میکنگ کی بے تہاشا خوبی ہوتی ہیں لہذا گورے ٹیم میکنگ کے ایکسپورٹ ہیں دنیا میں کسی جنگہ چلے جائیں یہ جو سب کانٹینٹ تھا یہاں پہ دو سو سال گوروں نے حکومت کی یہ جو پنجاب ہے اس پہ پچانمے سال اور اس سے پہلے اگر آپ ساؤتھ انڈیا کی طرف چلے جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بریٹشر تھے تقیباً دو سو سال یہاں پہ رہے اور اگر آپ پورچگیز اور فرنچ اور سپینش ان سب کو ملا لیں تو تقیباً پانچ سو سال گورے جو ہے سب کانٹینٹ کے اندر رہے ہیں اور یہ تھوڑے سے ہوتے تھے یعنی ٹوٹل گورہ جو تھا وہ پچھلے پانچ سو سال میں سوہ لاکھ سے زیادہ گورہ انڈیا میں نہیں آیا تھا اور اس میں کچھ وزٹرز بھی تھے اور اس وقت چالیس کروڑ آبادی ہوتی تھی انڈیا کی چالیس کروڑ آبادی پہ سوہ لاکھ لوگ پچھلے پانچ سو سال میں آئے اور اس میں ایٹے ٹائم کوئی بیس پچیس تیس ہزار پچاس ہزار سے زیادہ بندہ نہیں رہا کر بھی گئے لیکن اس کے باوجر انڈیا کو انہوں نے قبضے میں رکھا اتنا عرصہ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کونسی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑے سے لوگوں نے آکے پورے انڈیا کو کیپچر کر لی ٹیم میکنگ انہوں نے فوج بنائی اور فوج سب انڈینز کی بنائی سارے لوکل تھے ان کی فوج بنا کے ان کو ویپن دے کے پیچھے ایک گورہ کیپٹن رکھ کے وہ اپنا کام چلاتے رہے ہیں ٹیم میکنگ لہذا جو وائٹ کلر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ٹیم میکنگ کی خوبی ہوتی بہت خوفناک قطب ٹیم میکنگ ہوتے ہیں اور دوسرا سینٹیفک مائنڈ ہوتا ہے دنیا میں جتنی انوینشنز ہیں جتنی بھی انوینشنز ہیں ان میں نائنٹی نائن پرسن انوینشن جو ہے وہ گوروں کی ہیں ایون ہم مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت نئی چیزیں دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا لیکن ان مسلمانوں کا تعلق بھی گوری نسل کے ساتھ سے یاد اکھی ہے سنٹرل ایشیا سنٹرل ایشیا سے گیا ہوئے یہاں سے گیا ہو ریشیا ریشیا سے پھر یورپ میں سر آدیس کی چھے کتابیں چھے کتابیں نا سر چھے کی چھے کتابیں سنٹرل ایشیا میں لکھے گئے ہیں وہ عرب میں نہیں لکھے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام یہاں پہ آیا تو وہاں سے پھر ریبلوشن شروع ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے گورا اس کے ساتھ جوڑ گیا جب گھوڑا جڑ گیا تو اس کا مائنڈ سینٹیفک تھا تو اس نے ہر چیز کو سینٹیفک منا لیا لہذا جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے دو خوبی ہیں ہوتی ہیں مائنڈ سینٹیفک ہوتا ہے سلوشن بیسٹ سالو کرتے ہیں چیزوں کو اور ساتھ ٹیم میکنگ کی ابلیٹی ہوتی ہے ان کے اندر دو جو کالے ہوتے ہیں نا کالے کالوں کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی ہے کالا رنگ پاور فول ہے خانہ کعبہ کا جو گلاف ہے اس گلاف کو کالا رنگ کیوں دیا گیا اس کے در پاور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دستار تھی بلیک کلر کے ساتھ ہیں ایک ہی مرتبہ پینی تو نے یاد رکھی ہے فتح مکہ میں اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کالے رنگ کی پگڑی نہیں باندی اور فتح مکہ کے وقت اس وجہ سے پاور اس کے اندر ایک پاور ہے بلیک رنگ کے اندر ایک پاور ہوتے ہیں طاقت ہوتے ہیں تو جتنے کالے ہیں وہ پاور فول ہوتے ہیں جیسے پوری دنیا میں جو بیسٹ اثلیٹس ہیں سارے کالے نظر ہیں یعنی جتنے بڑے باکسر ہوں گے آپ کو کالے نظر ہیں جہاں پہ پاور لگے گئے وہاں پہ آپ کو بلیک آدمی نظر آئے بلیک جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پاور رکھی لہذا افریکل لوگ جو انہوں نے پاور فول ہیں بہت اچھا سروائیو کر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ییلو آپ نے دیکھا ہوگئے ییلو لوگ جو ہوتے ہیں ییلو لوگ جو ہوتے ہیں ان تھک ہوتے ہیں ان کو نید ہی نہیں آتی یہ تھکتے ہی نہیں ہیں چائنیز اور جیپنیز کا کمال یہ ہے کہ یہ ان تھک ہیں یعنی جب بھی یہ کام کرتے ہیں بڑی سپیڈ سے کرتے ہیں یاجوج ماجوج ہیں سپیڈ سے کام کریں گے اور تھکیں گے نہیں کسی بھی جگہ آپ کو چائنیز جیپنیز کورین جہاں پہ نظر آئے گا ایسے لگے کہ جن ہے دن رات کام کر رہا تھوڑا سا کھانا کھائے گا ریسٹ نہیں کرے گا اور مسلسل کام کرے گا کیونکہ قدرت جو ییلو رنگ ہے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے یہ ایبیلیٹی رکھی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتے اچھے اس کے بعد ان تینوں کا ایک مکسچر ہے وہ ہم ہے سب کانٹینٹ کے لوگ ہم تھوڑے سے کالے بھی ہیں تھوڑے سے ییلو بھی ہیں تھوڑے سے گھرے بھی ہیں تو یہ تینوں کے جو جیلز مل گئے ہیں انہوں نے ایک نہایتی واہ یاسی چیز بنائی ہم کوئی عجیب ہو گئی برونش لوگ ہیں گندمی اچھے گندمی جو لوگ ہیں اس کے اندر کچھ بڑی کمال ابلیٹیز ہیں مولانا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا حال ہے آپ کا خیریت سے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے ہم میں سے کوئی شخص ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے دس پندرہ منٹ کے بعد ہمیں کھرک ہونی شروع ہو جاتے ہیں کئی نہیں کئی خارش ہو گئی کچھ نہ کچھ یا تو دوسرے کو سائٹ سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے اچھا اس کو لازم ہی دیکھیں چائے پی رہا تو اس کے کپ کے اندر جھانکے دیکھیں گے کہ کنی پیتی انہیں ہے نا یا اس سائٹ پر دیکھیں موبائل کا میسیج یہ پڑھ رہا ہوگا تو ساتھ دوسرے خام بھائی پنگا لے رہا ہوگا کہ کس بیبے نو کر رہا ہے کس ماں کا پیغام آیا ہوا ہے اس کو ہے نا وہ سویسار اچھا دس پندرہ منٹ کے بعد ہم ایک تو لمبی ٹانگیں کریں گے اور پیچھے کڑک کر کے گا کرسی کو پیچھے کریں اچھا ہمیں تھوڑی دیر بعد آدھ گھنٹے بعد ہمیں چائے کی حاجت ہو جائے گی اٹھے گا بندہ چائے لے گا نہ ہو تو اسے بغیر کسی وجہ کے بغیر ضرورت کے واشنوم آ جائے گا اور وہاں جا کے کھڑا ہوگا سوچتا رہے گا کہ پہ کس کام کے لیے آیا ہمیں آپ کام تو ہو رہی رہا کام اس لیے ہو رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں تھوڑی دیر بعد اس کو پانی چاہیے ہو ہے نا اور بلا بجا پانی کے گلاس لے گا تھوڑا سا پیے گا رکھ دے گا اس کو پھر دیکھتا رہے گا اچھا بغیر کسی وجہ کے باہر چکل لگائے کہ لو جی میں آیا کہ دے گا پوری گلی میں گھوم پھر 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 واپس آئے کہ وہ کھڑا کیا بیک ٹک نہیں ساگے کسی بندہ اٹھے ایون نماز پڑھنے کے لیے جائے گے نا مسجد میں نماز ساہے جلدی کرو تو اسے اسے پوچھو بھی مسئلہ کیا ہے مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا کبھی ستنجا خانوں میں جائے نا آپ ایک بندہ اندر بیسہ ہوئے تین بار کھڑے اور باہر اسے کو درودہ کھڑکا ہی جا رہے ہیں جیسے بندہ نے بٹل لگایا ہوئا ہے کہ یہاں کروک کرے گا شلول کر کے فارغ ہو جائے ہے نا ٹک ٹک کرے جا رہے ہیں کہ یار تو کھڑو وائشوں میں ہوایا تو مسجد ضروری تھا سارا اچھا یہ ایک بیسیکلی یہ جو براؤن لوگ ہیں ہم سب میں پرولم ہیں ہم سب ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے اور دوسرا ہمارا فوکس بڑا کم ہے یعنی ایک آدمی ایک وقت میں چھے کام کر رہا ہو اور چھے کے چھے کاموں کا بیڑا گھر کر رہا ہو کوئی ایک کام ہی نہیں ہے جو مکمل کر رہا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ فوکس نہیں کیونکہ ہم فوکس ہو ہی نہیں سکتے لہذا جتنے ہمارے براؤنز ہیں جتنے آپ کو پرولمز آ رہے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے ڈی اینے مطلب براؤن ڈی اینے ایک تو بہت بڑا چیلنجنگ نہیں ہے اس کے اندر چیلنج کی بہت بیلیٹی نہیں ہے ہم باہر جا کے ہم جو کہتے ہیں نا جو سٹوریز ہیں انڈویجوال سٹوریز ہیں کچھ دو چار دس پندرہ بیس سٹوریز ہیں اس سے زیادہ کہانیاں نہیں ہیں اس کے مقابلے اسٹن یورپ کا ہر آدمی جب امریکہ گیا ہے تو اس نے پوری کہانی کریئٹ کی اس نے دنیا بدل کے رکھتی سینٹرل ایشیا سے جب کو باہر گیا ہے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کمال کر دیا ہمارے جو پاکستانی ہیں انڈینز جب چاہتے ہیں نا تھوڑی سٹوریز ہیں کوئی آٹھ تس پندرہ بیس سٹوریز اس کے بعد مک جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایک بندہ ٹیکسی ڈرائور وہاں پہ بڑھ کے بن گیا تو اس نے چھے ٹیکسیاں رکھ لیں بس اس سے آگے نہیں گیا مگی بات لہذا وہ ہماری کہانیاں بڑی لیمیٹیڈ ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے لہذا جب بھی آپ نے کام کرنا ہے جب بھی کسی سے کام لینا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ڈی این اے مختلف ہے ہمیں کھرکائی کی پندرہ منٹ پاک بغیر کسی وجہ کے خارش کریں